پرم پتہ پرماتمہ ساری شرشتی کے رچن ہر کل مالک کبیر دیو کبیر پرپو وہ پورن پرماتمہ ہے جس نے سروے شرشتی کی رچنہ کی جس نے برہم پر برہم کی بھی رچنہ کی جس نے سبھی آتماؤں کی رچنہ کی اتپتی کی سبھی لوگوں کا رچنہار سبھی برمندوں کا رچنہار وہی پورن پرماتمہ کبیر جی ہے وہ واسودیو ہے سروے سکتیمان ہے سروے ویعپک ہے اس کی سطح سروے ویعپک ہے وہ ساکار ہے نرہکار ہے نرکیہ منوس جیسا ہے اسی پرماتمہ کی کھوز کے لیے اسی پرماتمہ کی پرابتی کے لیے پویتر چاروں ویدوں میں سنکیت ہے نردیش ہے اسی کی کھوز میں رشی بہرشیوں نے اپنے پورے جیون کے جیون لگا دیئے ان کو پرماتمہ نہیں ملا کیونکہ ان کو سوسم وید کا گیان نہیں ہوا ان کو تتوہ درسی شنط نہیں ملا اور تتوہ درسی شنط کے بینا پورن موکس نہیں ہو سکتا پربو پرابتی نہیں ہو سکتی کیونکہ پویتر گیتا جی اجھائے نمبر چیار میں منتر نمبر پانچ میں کہا ہے کہ ارجن تیرے اور میرے بہت چنم ہو چکے ہیں تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں پھر اس میں آگے بتایا ہے کہ گیتا جی اجھائے نمبر چیار کے ہی سلوک نمبر بیس سے لے کر تیس تک آگے ورنن کیا ہے کہ اس پرماتمہ کی پرابتی کے لیے کوئی تو دیوتاؤں کی پوجا کر کے کوئی پتر پوجا کر کے کوئی ہٹھ یوگ کر کے کوئی یوگ ابھیاس کر کے پرماتمہ پرابتی کا یتن کرتا ہے اسی سادنہ کو وہ صحیح کہتا ہے جیسی وہ سادنہ کر رہا ہے اس کو وہ سکت مان رہا ہے لیکن یہ نرنے وہ سوم لیے ہوئے ہیں کہ میں جو سادنہ کر رہا ہوں یہ صحیح ہے اور اپنی اپنی سوچ سے جو سادنہ کرتے ہیں وہ منمانہ آچرن ہے منمانی پوجا ہے منمانی سادنہ ہے اس سے موقس نہیں گیتاز یہ دہائے نمبر سولہ کے سلوک تیس میں سپس کیا ہے کہ ساسطر ویدھی کو تیاغ کے جو منمانہ آچرن ارثات پوجا کرتے ہیں ان کو نہیں تو کوئی سکھ ہوتا ہے نہیں ان کا کاری ہے ان کی کوئی صدی ہوتی ہے نہیں ان کو ان کی گتی ہوتی ہے ارثات ٹوٹلی ورث یوجلس تو وہ سادنہ کرنے کا فائدہ کیا جب ہمارے صدگرند کہتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تو وہ منمانی پوجا بتائی ہے گیتاز یہ دہائے نمبر چیار کے سلوک پتچیس سے لے کر اور تیتیس تک بتیس تک ورنن کیا ہے اکتیس تک ورنن کیا ہے کہ کوئی تو دیوتاؤں کی پوجا کرنا دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں پرماتما پرابتی کے لیے یوگی جنوانے کچھ صادق یوگی کا عرط ہم نے کیولی اتنا ہی جانا ہے ہم یوگی اس کو مانتے تھے اپنی جیسا بھی common knowledge تھا میں اب جب تک تتوگیان پرابت نہیں ہوا تھا تو ہم یوگی اس کو کہتے تھے جو یوگ ابھیاس کرتا ہے اوپر پیر کر کے نیچے نشیر کر کے گھنٹوں کھڑا رہتا ہے اس کو ہم یوگی مانتے تھے نہیں یوگی کا عرط ہوتا صادق پرماتما پرابتی کرنے کا پریتم کر رہا ویکتی وہ یوگی کہلاتا ہے اس طرح ہو چاہے پرش کیا بتایا ہے کہ گیتہ دہنے نمبر چار کے سلوک نمبر پتیس کو آپ پڑھئے ساتھ ساتھ پنیاتما ہم نے وہ گیان پرابت ہوا ہے جس کے لئے رشی جنبی طرف طرف کر جیون برباد کر گئی وہ نہیں ملا وہ ساتھ لانی ملی آج آپ کو وہ گیان مل گیا ہے اور گیان کے جیسے ابھی اب اس چیپٹر میں آپ سنو گے گیتہ جی کے چیپٹر میں چار میں اس میں لاشٹ میں یہ کہہ دیا ہے کہ گیان جب آپ کو ہوگا وہ گیان کے اندر سے بھی یگ سماپت ہو جاتی کیونکہ جب تک ہمیں گیان نہیں ہے تو ہم جو بھی سادھنا کر رہے ہیں اس کا کوئی ہمیں پتا نہیں اس کا پرنام کیا ہوگا وہ تو دولما لٹھ مار رہے ہیں لکیر پیٹ رہے ہیں دیکھ ہم دیکھا اس سے کوئی لاب نہیں ہونے والا تو ہم نے اس سادھنا کوئی کرنا ہے جسے ہمیں لاب ہو تو تتوگیان کے ابھاؤں سے ہم اپنی منمکھی سادھنایں کرتے رہے دیکھ ہم دیکھا کرتے رہے کوئی بھی آپ آپ گائیتری منتر جو بنا رکھا ہے اوم کو اٹھا کر کے آپ بھور بھوہ سوہ اس منتر کا عجاب کرتے رہیے پورا روپ سے اس کے بار بار جاپ کرنے سے بھی آپ کو کچھ لاکھ جاپ ہو جانے کے بعد آپ میں کچھ شدھی آ جائیں گے اور آپ کسی کو سراب دوگے یا آسیرواد دوگے اس کو پھل جائے گا وہ آپ کے کرم سراب دوگے تو آپ کو پاپ لگے گا آسیرواد دوگے آپ کا وہ پر شدھی ختم ہو جائے گی کچھ تنوں میں آپ پھر ویسے ہی ہو جاؤ گے کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ پرماتمہ کے نام پر کسی بھی صدگرند کے کوئی وید منتر کو آپ لے کر جاب کرنا شروع کر دیجئے یا کسی گیتا جی یا کوئی صدگرند کے ایک ادھائے کو پرتی دن پاٹھ کرتے رہیے اس سے بھی آپ کو گیان یہ کالاب مل جائے گا لیکن موقش نہیں ہے جنم مرد تو چرا سی لاکھ یونیاں جیوں کی تو بنی رہیں گے ہم نے تو اس جنم مرد کے دیرہ دروگ کو کٹوانا ہے اس کے کٹے بنا بیماری نہیں کٹتا ہے اور ہم سکھی نہیں ہو سکتے اس اکیس برمانڈ میں چاہے آپ از لاکھ بار زنم دے لو کروڑ بار رازہ بن لو آپ کا جیون سکھی نہیں ہو سکتا ایسے رازہ لوگ دیکھیں جو بیماری سے ترپ ترپ کر رہے ہیں تو پنیاتمہ اس گنگے لوگ سے نکلنے پاہر پڑے گی اس سے نکلا کیسے جائے گا اسی کے لیے یہ ایک پرماتمہ نے نیاری یونیورسٹی کھول لی ہے اور اس میں جن پنیاتمہوں کو پرویس پرابت ہے وہ اچھے نمبروں سے پاس ہیں وہ ویسے ایسے کو نہیں مل سکتا یہاں پر نبے سے اوپر اوپر پرتیسط دعا صبح کرم پچھلے جنم جنمان ترجین کے نبے پرتیسط اچھے ہیں ان پنیاتمہوں کو اس یونیورسٹی میں پرویس پرابت ہوگا اور دوسرے دام لیم بھی گے تو وہ کچھ دن میں بھاگ جائیں گے ان کی کیول پرائمری پاس ہوئے گی وہ ان کو پیوند چٹ جائے گی کلم چٹ جائے گی وہ سکتاگ لیانے والے جیونوں میں پرماتمہوں پنیاتمہوں کو پھر سنبھال لے گا لیکن وہ لمبیہ کام کھینچ لیا انہیں تو ایسے جو اب آپ کو یہ گیان ملنے جا رہا ہے اور اس گیان کو ہم اچھی طرح سمجھیں گے تب ہی اس مارک پر ڈٹھ پاؤں گے نا تب آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں سے جانے کے بعد سبھی آپ کو اگگینی ملیں گے اگگینی کارت یہ ہے کہ ان کو تتوہ گیان نہیں ہے اور ان کو جو گیان ہے وہ موکش دائک نہیں ہے اس گیان کے بتانے والے اور آپ کے گیان کو ہمارے گیان کو ریجیکٹ کرنے والے نہ جانے کتنے آپ کو ملتے ہیں دن میں داس یہ چاہتا ہے کہ آپ کو اتنا پریپک کر دیوں آپ کو اتنا رٹائے دیوں چاہے برمہ بھی آ جاو ہے یا بھی سنو بھی آ جاو شیف جی بھی آ جاو ہے تم ان کے سامنے گیان ماہار نہیں سکتے اور جب تک آپ کو گیان نہیں ہے تو آپ کو کوئی بھی چلا لے گا کوئی بھی چلیت کر دے گا اور آپ اس کو پیچھے پیچھے ہولو کہ اپنا جیون کھو بیٹھو گی اس لئے آپ کو یہاں بلانا میرا یہ اتی افسک ہو گیا نہیں مجھے کیا ضرور تھی آسرم بنا کر الگ سے یہ سکول کھولن کی کوئی لالچ نہیں کوئی لوب نہیں اس داس کی نوگری تھی جائی کی نوگری تھی دو روٹی بہت بڑی آمیل رہی تھی ستھرا کام سل رہا تھا جس کو ہم سنسارک سکھ مانتے ہیں وہ سارے دے رکھے تھے بگوان نے لیکن یہ جو گیان ملا کہ یہ سکھ جو اس پریکٹس سے اس ابھیاز سے جو سکھ ہوگا وہ تو قدے ہوئے نہیں سکتا اس مرت لوگ میں کال کے لوگ میں اس لئے پرماتمان یادیا کی ہے کہ ان کو بلا بلا کے یہ گھونسلا بنا لیا امنا اپنے انڈوں کو پریپک کرنے کا اپنے بچوں کو اور جب آپ اڑن جوگے ہو جاؤ گے ستھ لوگ لے چلیں گے تو یہاں آپ کو بلا کر کے آپ داس یہ چاہتا ہے کہ پرمان دکھا دکھا کر آپ کو اتنا پکا کر دوں کہ چاہیے وہاں تم نے کوئے کچھ بھی کہیں جاؤے آپ ان کی بات میں نہیں آسکتے کیونکہ آپ آنکھوں دیکھو گے پرمانوں کو اور اس کا یہی پرنام رہا ہے کہ جو کتنی بندی برائی کری ہماری جھوٹھی اپوائے پھلائی میڈیا نے بھی حد کر دی اے بگوان پہلے ہم یہ سوچا کرتے تھے یہ سماچار پتر اور یہ ٹیلی ویزن یہ ست اور نرنائق سماچار دیتے ہیں اب پتہ چل گیا ہے کہ یہ جیرو سے لے کر سو تک جھوٹ بول سکتے ہیں ہمارے بارے میں جو انہیں جھوٹ بولا کلم توڑ دی ان لوگوں نے لیکن میرے بچے ایسے پڑا رہا کھے تھے ایسے رنگ رہا کھے تھے اس محلک کے رنگ میں ایک بھی ٹس سے مس نہیں بار کوئی ہو گیا گلتی سے تو دوبارہ آنے لگ رہا تو اس لئے آپ کو بار بار وہی گیان رٹا رہا ہوں اس گیان کے سننے سے آپ کو گیان یکہ فل بھی ملتا ہے ویسے نہیں کہ ویسے کوئی سانگ کریں آمہ یا بزنگاویں ہیں نہیں یہ بہت آوسک ہے ستسنگ بھی آتی آوسک ہے چاہے آپ نے کتنا گیان سن رکھا ہے بار بار ستسنگ سننا پڑے گا جیسے ہم پر تی دن کپڑا پہنتے ہو میلہ ہوتا ہے چاہے آپ آفیس میں بھی کام کرتے ہو مزدوری نہیں کرتے تو بھی آپ کا کپڑا میلہ ہوتا ہے آپ سمجھو یا ستسنگ سنتے ہو برائیوں سے بجنے بھی چیشتہ بھی کرتے ہو پھر بھی آپ ایسے ستان پر چلے جاتے ہو جہاں پر آپ کے انتقر میل ہو جانا سبحاوک ہے اس میل کو اتارنے کے لئے ستسنگ مانا آتی آوسک ہے یہ ستسنگ روپی جو جل ہے اس گنگام آپ نے بار بار دونا پڑے گا اس کو تب یہ ساف رہے گا یا ایسا ہو جائے گا دکھے بھی کوئی نہیں ایتنا میل بن جائے گا ایسا ہم پہلے ہو چکے تھے اب ساف ہوئے ہیں بار بار ستسنگ سن کر تو اس لئے ستسنگ آپ کو بار بار سنا رہا ہے داست موسیقی 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 موسیقی